اس طرح سے کرشنا کماری کا جو بیواد تھا وہ تو نہیں پڑ گیا تھا لیکن سوائی جیسے کہ اس بات کو بہت پہلے سمجھ گیا تھا کہ اگر ہماراتوں کی اس حسیف سے چھٹکارہ نہیں ملے گا تو راجستان کے ساسک ایک دن برباد ہو جائے اس کے لیے اس نے تمام راجستان کی جو ساسک تھے ان ساسکوں سے ایک سمجھ ہوتا کرنے کے لیے آمنتریت کیا اور سوائی جیسے نے اس کے لیے پونٹ ایک یوجنا بنی سترہ جولائی سترہ سو چونتی شیشوی کو خورڑا میں جو آج بھیلوڑا میں پڑتا ہے تمام راجستان کے راجبت راجاؤں کو آمنتریت کی اور آمنتریت کر کے انہیں یہ سمجھانے کا پریاز کیا کہ اگر ہم سب ایک نہیں ہوں گے تو ایک دن یہ مراتے ہمارے سوئی راجوں کو نشت کر دیں اس کے لیے اودیپور کے مہرانہ جگت سنگھ دیتے نے بھی پریاز کی سترہ جولائی سترہ سو چونتی شیشوی کو میوارڈ کے مہرانہ جگت سنگھ دیتے نے اس کے دھکستہ دی اور جگت سنگھ کے علاوہ جے پور کا سوائے جے سنگھ جود پور کا آبے سنگھ کوٹا کا مہرانہ درجن ساہ بیکانیر کا ساسک سوزان سنگھ ناغور کا بکھ سنگھ بندی کا دلیل سنگھ کرولی کے گوپال سنگھ کسنگڑگار راج سنگھ آدھی ساسک اکٹھا اور سب نے یہ سفت لی یہ ورسہ ریتوں کے بعد ہم رام پورا میں سب ہی ایک اتر ہوں گے اور ایک اتر ہو کر کے سب مل کر کے اور مراتوں کا سامنے گئے یہ سمجھوتا تو سورہ سمتیشی ہو گیا لیکن اس کے بعد اس سمجھوتے پر عمل نہیں کیا گیا کیوں کیونکہ یہ ساسک اپنے آکھ میں اتنے سوار تھی تھے کی ایک ساسک اور دوسرے ساسک کا پتن جاتا تھا اسے نشٹ کرنا چاہتا تھا آپس میں جو ان کے بیچوں جو دویستہ تھی اس کی وجہ سے یہ ایک نہیں ہو پائے نہیں یہ سنگھٹ ہو پائے نہیں سارے شینا لے کر رام پور پہنچ پائے اور اس طرح سے ہوڑا سمجھوت کا جو مرنے تھا وہ کریانویت نہیں کیا جا سکا اور اسی طرح سے یہ چوتھ اور سردیس موکھی وصول کرتے ہیں لیکن بعد میں جب اٹھارہ سو اٹھارہ ایشوک کی بات سیم مراتھے ہی پتن کی طرف چلے گئے تب جا کر کے راجستان کے ساسکوں نے بھی یہ سوچا کہ مراتھوں کے پتن سے چھوٹکارہ پانے کے لیے ہمیں اب بھی کچھ پریاض کرنے پڑے وجہ یہ کہ مراتھے پتن کی طرف تو ہیں لیکن یہ مراتھے اب بھی راجبتوں سے سکی سالی ہیں اس لئے راجستان کے تمام ساسک ہیں وہ اسٹ انڈیا کمپنی کے طرف جھوکتے چلے گئے اور اٹھارہ سو سترہ سے لے کر کے اٹھارہ سو تیس ایس ویر تک ایک ایک راجستان کا راجبت جو ساسک تھا اس نے اسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سنگی کر لے اور اس کا پرنام یہ ہوا کہ جو سائق سنگیہ انہیں اسٹ انڈیا سے کی اس کی وجہ سے مراتھوں کے چنگل سے تو وہ چھوٹ گئے لیکن اب اسٹ انڈیا کے سوچن کے پاتر ہو گئے راجستان کے اندر مراتھوں کے جو حصیب کیا اس کا راجستان کے راجنیتی پر بہت بورا پرہاو پڑھا پہلا پرہاو تو یہ پڑھا کہ راجکت راجیوں میں اے راجتہ ہوا اے یوستہ پرہ ساسن نام کی چیز نہیں تھی وہاں پر یوستہ نام کے چیز نہیں تھی کیوں کیوں کی دھن سمندی مانگ اور جو دھن راجی کے راجتے سے یہ پرابت ہوتا ادھکان سمراتے لی جاتے اسے کون ساسک ایسا ہے جو پینا دھن یار راجسوے کی وجہ سے اپنے راجی کے اندر یوستہ استعپیت کر دے گا تو سب سے بڑی تو یہ اسططی رہی کہ اے راجبتہ کے اسططی دوسرا راج سردار تھے وہ اینیت ٹھو گئی اب کسی بھی ساسک کے عدیم جو بڑا سامن تھا پہلے راجہ کی آگیا مانتا تھا اور ماننی پڑتی تھی لیکن اب یہ ہوگی اسططی کہ اگر وہ سامن اپنے راجہ سے ناراض ہے اور ساسک نے اس کو دبانے کا پریاز کیا تو وہ مراتھوں کے پاس سلا جاتا تھا اور مراتھا دھن کے لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ آ سکتے تھے اس لیے جو سردار تھی راجبتہ وہ اس سرنکھل ہو گئے راجبتوں کی جو دھن سامن دی مانگتی جتنا پیسہ انہوں نے ان راجبت راجاؤں سے ایٹھا راجستان کنگا لیا کہا جاتا ہے کہ کچھ ساسکوں کو تو اپنے گھر کے سونے چاندی کے برتنوں کو بیچ کر کے ان کا رین چکانا پڑ کرسی اور ویاباروانی جی پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا کیوں کیونکہ نئے تو ویاباروانی جی کی طرف مراتھا اپنے راجے میں دھیان دے رہے تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ نیرنتو جو راجستویہ کی مانگ تھی کسانوں کا جو سوشن ہو رہا تھا کسانوں نے کرسی کرنا چھوڑ دیا کیونکہ کسان چاہے کتنا بھی اتبادن کر لے جتنا ادھیک کرے گا اسے اتنا ہی ادھیک راجستویہ دینا پڑے گا اس لئے نئے تو کرسی کی دیسہ میں کوئی انتی ہو سکی اور نئے ہی ویاباروانی جی کی طرف انتی ہو سکی اس سے ایک چیز اور ہوئی کہ راجبوتوں نے اسٹ انڈیا کمپنی کا سہارا لیا مراتھوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اس لئے راجستان میں اب اسٹ انڈیا کمپنی کا پرباہ ہو گیا اور تمام رازبوت رازہ ہیں وہ اسٹ انڈیا کمپنی کے پرباہ میں چلے گئے یہ دوسر پر نام ان کے لئے دھنیوال